اسلام علیکم دوستو سپین کے کیناری جزیرے میں لاپالما کے ساحل پر ایک مردہ سپام وحیل کی انتریوں میں سائنس دانوں نے ایک ایسا خزانہ دریافت کیا ہے جس کی مالیت پانچ لاکھ امریکی ڈالر ہے یہ ناکھلو کا پتھر امبر گرس کہلاتا ہے اور امبر گرس کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم اسی ویڈیو میں آگے چل کر کے جانیں گے اور مقامی میڈیا کے مطابق اس کی مالیت پانچ لاکھ امریکی ڈالر ہے یہ وحیل تیرہ میٹر لمبی اور تقریباً بیس ٹن وزنی ہوتی ہے اور مئی کے وسط میں یہ لاپالما میں نوگالس کے ساحل پر پائی گئی تھی چند ہفتوں کی فرانس سٹڈی کے بعد انسٹیٹیوٹ آف اینیوال ہیلتھ اینڈ فوڈ سیفٹی کے موقع کی نے گزشتہ ماہ یہ انتشاف کیا تھا کہ جس چیز نے وحیل کی موت میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا وہ اس کی بڑی آنٹ میں موجود پتھر تھا جس کی وجہ سے اس کی آنٹوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی اس قسم کے پتھر اس کھانے سے بنتے ہیں جو سپم وحیلز کھاتی ہیں جیسے سکوڈز کی چونچیں جو کہ بہت سخت ہوتی ہیں اگرچہ ایسے پتھروں کو پاہانے یا الٹی کے ذریعے جسم سے باہر نگالا جا سکتا ہے لیکن بعض سورتوں میں یہ وحیل کے جسم میں پچیدگی کا باعث بنتے ہیں پروفیسر انٹو نیو فرنڈن ڈیز نے بدایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسانی گھردے میں پتھری بنتی ہے اسی طرح ایک چونچ کو تصور کریں جس طرح جو اچھی طرح سے باہر نہیں نکل دی کیونکہ آنٹ اچھی طرح سے کام نہیں کرتی یہ اس کی اچھی طرح افاظت نہیں کرتی ہے یہ وہ آسانی سے پھنس جاتی ہے اس طرح پتھر بننا شروع ہو جاتا ہے اس رکاوٹ کے وجہ سے جانور ڈیفیتھر ایڈ کولائٹس میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آنٹ سے بیکٹیریا خون میں شامل ہو جاتا ہے اور بہت سے آزا میں خون بہنے لگتا ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امبرگرز کیا ہے جب سپام پہل کیٹل فش اکٹوپس یا ایسے کسی دوسرے سمندری جانور کو کھاتی ہے تو اس کے حاسمے کا نظام ایک خاص قسم کی رتوبت پیدا کرتا ہے تاکہ شکار کے لیے نوکیلے کانٹے اور دانت وحل کے جسم کو نقصان نہ پہنچا سکے اس کے بعد سپام وحل اس ناپسندیدہ کمیائی مادے کو کیہ کے ذریعہ اپنے جسم سے نکال دیتی ہے کچھ محققین کے مطابق سپام وحل پاخانے کے ذریعے بھی امبرگرز نکالتی ہے یہی وجہ ہے کہ وحل کا شکار بننے والی سمندری مخلوق کے جسموں کے نوکیلے ہی سے بھی اس کے فضلوں میں پائے جاتے ہیں وحل کے جسم سے نکلنے والا یہ مادہ سمندر کی سطح پر تیرتا رہتا ہے سورج کی روشنی اور سمندر کی نمک سے ملنے کے بعد امبر تیار ہوتا ہے خوشبودار چیزیں بنانے کے لیے جو بہت کار آمند ہے امبر سیاہ سفید اور سمئی رنگ کا چربی دار مادہ ہے یہ بیزوی یا گول شکل میں ہوتا ہے جس سمندر میں تیرتے ہوئے ایسی شغل اکتیار کرتا ہے جس کی چند گرام قیمت بھی لاکھوں اور کروڑوں روپے میں ہوتی ہے یہ ایک ٹھوس قسم کا مومی اور آتش گیر مادہ ہوتا ہے یہ وہل کے نظام انہزام میں پیدا ہوتا ہے جب بھیل کا میدہ اس سے بھر جاتا ہے تو وہ اس کی کیا کر دیتی ہے مہرین کے مطابق بھیل کے جسم سے خارج ہوا مادہ یا امبر ابتدا میں بدبودار ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اس کا ہوا سے رابطہ بڑھتا ہے تو اس کی بدبو ایک میٹھی خشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے امبر خشبو کو ہوا میں اڑانے سے روکتا ہے ایک طرح سے یہ سٹیبلائزر کا کام گوی کرتا ہے تاکہ وہ جو ہوتی ہے وہ ہوا میں تحلیل نہ ہو جائے امبر نایاب ہے اور اسی وجہ سے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اسے سمندری سونا یا تیارتا ہوا سونا بھی کہا جاتا ہے اس کی قیمت مارکٹ میں سونے سے زیادہ ہوتی ہے بینال اقوامی بندی میں اس کی قیمت ڈیڑھ کروڑ روپے فی کلو تک ہو سکتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ امبر گرز کی جگہ مصنوعی امبر وکسنائیڈ نے لے لی ہے مگر ابھی بھی اس امبر گرز کی مانگ بہت زیادہ ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پتھر کی مالیت اتنی زیادہ کیوں ہے پروفیوم کی سند میں امبر گرز نامی پتھر کو اس کی خصوصیات کے باعث بہت زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف ایک سے پانچ فیصد سپرم وحیل ہی اس سے پیدا کرتی ہیں جس سے اس کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے زمانہ قدیم میں یہ پتھر مذہبی تقاریب میں استعمال کیا جاتا تھا اور مشرقی وستام سے اسے شہوت انگیز دوا کے طور پر چین میں خصوصی غزہ یا رویتی دوائیوں کے اجزاء کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور آج سے زیادہ تر پروفیوم کی سنت میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے آخری بات امبر گرز کے بارے میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی پروفیوم کو جلد پر زیادہ عرصے کے لیے برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے لیکن ہر کھشبو کی طرح یہ سب کو پسند نہیں آتی لا پالما سپام بھیل میں پائے جانے والے پتھر کا ہجم اور وزن کی وجہ سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس کی قیمت تو پانچ لاکھ امریکی ڈالر سے زیادہ ہو سکتی ہے امید ہے کہ آپ کو جی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو جی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ملتے ہیں کسی امیزنگ ویڈیو کو ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ